جس طرح سے کہ آپ کوئی بھی ڈریس کوڈ استعمال کرتے ہیں آپ شیروانی پہنے آپ سوٹ پہنے آپ پجاما پہنے اصل مقصد سطر پوشی ہے کہ آپ جو ہیں مناسب لباس پہن کے مناسب جگہوں پہ جائیں اسی طرح سے سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ آپ جس خیالات کے بھی حامی ہو آپ کا جو بھی مذہب ہو آپ کا جو بھی مصحلق ہو آپ جس فقہ کو ماننے والے ہو پوری آزادی کے ساتھ اس کے پر آپ عمل کریں پوری یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں مگر آپ کسی دوسرے پر تنقید نہ کریں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو لا مذہب ہوگا میں انجومن ترقی اردو میں بیٹھتا ہوں لوگوں کا انجومن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ مولوی عبدالحقز ہوتے وہ دہریے تھے ابھی ہم نے پچھلے مہینے بلکہ اسی چار پانچ دن پہلے ایک ہم نے کتاب شائع کی ہے العالم اسلامی یہ مولوی عبدالحق نے انیس سو سات انیس سو آٹھ میں اس وقت جو جو مملکت اسلامیہ موجود تھی جیسے سعودی عربیہ مصر ترکی ایران مغرہ بغرہ اس کے بارے بڑا بسیط انہیں مقالے لکھے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ ان کے اندر سے ایک مسلمان ایک اسلام دو شک بول رہا ہے آپ اس کے ذاکی خیالات کے بارے میں لوگوں کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سیکولر ہے تو قائد ازم کسی سیکولر اسٹریٹ کے حامیت ہے جیسے حبیب عبرو صاحب نے کہا تھا اکیس رمضان کو ایک تقریر ہو رہی تھی گاندی جی وغیرہ سارے لوگ اس میں مدعو تھے مگر قائد ازم نے یہ کہہ کہ اس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا کہ وہ مولا علیہ علیہ السلام کی شہادت کے دن اکیس رمضان تھا یہ ان سے مذہب کی قربت کا ثبوت تھا دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ یہ دیکھیں یہ زمانے میں پاکستان کی تقلیق ہو رہی تھی بڑے بڑے زمان بڑے بڑے علماء بڑے بڑے جید لوگ اس وقت مختلف نظریات کے حامیت بہت سارے ایسے لوگ تھے جو قائد ازم کے نظریات کے بلکل مخالف تھے اس میں اسلامیانیں بڑے بڑے علماء بھی تھے مولمی صاحبان بھی تھے جو بعد میں آکر سب معاملات حضر ہوئے قائد ازم کو کافر ازم بھی کہا گیا قائد ازم کو جناب پاکستان کو نا پاکستان بھی کہا گیا لیکن پاکستان بن کے رہا تو یہ اگر کوئی خاتون آج کی بات میں لکھتی ہے کہ قائد ازم کے مسلمان تھے یا نہیں تھے ان تمام باتوں پر توجہ دینے کی قطعن ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ وہ حضور چیزیں جن کو پڑھنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا سب سے پہلے آپ جائیں کہ قائد ازم کا نام کیا تھا محمد علی جناب سب سے پہلے تو ان کا نام یہ بتاتا ہے کہ ان کے نام کے دو عروف حیث ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ساری کائنات نے سار اس نام نامی پر ان کا نام رکھا گیا ان کے ساتھ میں ان کے حدد ان کے علی کے نام ان کے ساتھ میں تھا میں علم العداد پر کام کرتا ہوں ڈپٹر کہہ کسے ہیں بیٹھیں ہیں آپ دیکھیں جب میں علم العداد پر کام کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ محمد کے عدد ہیں 92 اور علی کے عدد ہیں 110 جب آئین دونوں کو ملائیں تو عدد بنتے ہیں 202 جو کہ رب کے عدد ہیں تو جب ظاہر ہے کہ جب محمد علی جیسا نام ہوگا یہ شخص کا اور اس کی قائدت میں جب لوگ آئیں گے اسلام یا نہیں تو پاکستان جیسے مملکت تو وجود میں آئے گی اب ان تمام باتوں میں جانا کے ساتھ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے یہ اس کی اپنی مسلمانی پر مجھے شبا ہوتا ہے کہ جو یہ بات یہ کہتا ہے اس لیے کہ یہاں پر جیسے بچوں نے بھی آگے تقریر میں بھی کہا کہ علام اقبال یہ کہتے تھے کہ فرقبندی یہ کہیں اور کہیں زاتیں ہیں کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اب بھی ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ایک ہے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں اور اللہ کے بند ہیں جب ہم لوگ اس پر متفق ہیں اور ہم سب قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کسی کے قبلہ الگ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا ہے میں ہر مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اگر مجھے نماز پڑھنی ہے کہ اگرچہ بٹھ ہیں جماعت کے آستینوں میں مجھے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بھی کشور ناہید کا بڑی ہماری مشہور شائرہ ہیں ان کا ایک شیر یاد آیا ان کا ایک شیر یہ تھا کہ کیا میرے شہر کے لڑکوں کو ہو گیا ناہید کیا میرے شہر کے لڑکوں کو ہو گیا ناہید سبھی اداس ملے کوئی دل دکھا نہ ملا میں نے بہت ساری تقریر سنی یہاں پہ لوگوں کے بچوں کی یہ جتنے بچے تقریر کر رہے تھے بیشتر وہ سب شکوا کنا تھے ان کو سب کو شک ہوئے تھے کہ آج قائد عظم ہمارے اندر کیوں نہیں ہے وہ خود کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں ہمارے اندر سے قائد عظم پیدا ہوں گے تو خود کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے اندر ہمیں جو قائد عظم اس بات تو کہتے تھے کہ ہمارا مستقبل جو ہمارے نوجوان ہیں مجھے اتنے خوشی ہو رہی ہے یہاں اتنے پیاری پیاری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان سب کو سلام درکھیں لڑکے بیٹھے ہوئے اور آپ اتنے جذبے کے ساتھ آپ نے تقریر کی یہ جذبہ آپ کے اندر خود ہونا چاہیے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی آپ عمل خود کیوں نہیں پیدا کرتے یہ تمام کام آپ کو کرنا ہے مجھے یاد جہاں سے پچپن ساٹھ برس پہلے جب ہم اسی انیورسٹری میں آتے تھے پڑھتے تھے یہاں بڑی تقاریر ہوتی تھیں ہفتے طلبہ ہوا کرتا تھا اور بڑے مزمزے کی باتیں ہوا کرتی تھیں لوگ جو آتے تھے تقریر کرنے کے لیے وہ بڑے بڑی گولفشانیاں کرتے تھے بڑا محول پیدا ہوتا تھا اور اتنے میں یہاں اس جاتہ حسین القرارشی صاحب جب وائشان صلح رواہ کرتے تھے ڈاکٹر محمود حسین وائشان صلح رواہ کرتے تھے تو ہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ تمہارے زمانے میں کون ویسی تھا یہ ایک فخر کی بات تھی ایسے ایسے لوگ یہاں پر تھے اللہمہ علیم یہاں پر ویسی ہو چکے تھے لوگ جو یہاں پر آتے تھے آپ تشکیں جتنے بھی آج پاکستان میں قائدین تھے آج سے دس برس پہلے تک وہ کراچی رسلی سے جامع کراچی کے فارغ کو تحصیل تھے اور انہوں نے یہاں پہ باقیہ تھا کتنی قوت کے ساتھ میں جمہوریت کیلئی جنگ کی مانشاللہ کے خلاف وہ چلے ہر جگہ انہیں نے کی آپ لوگوں کو بھی یہی اسپیٹر لے کے ساتھ چلنا ہے اور اس کو آگے یہاں کہنا ہے کیونکہ خیزم کا فرمان یہی تھا کہ اگر خیزم یہ کہتے ہیں کام 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 تو خیزم نے کام کر کے دکھایا کہ چھتر برس کے عمرے میں آخری وقت جو وہ زیارت میں تھے اور اس وقت ان سے کچھ نہیں تھا ان کا پیپڑے بیکار ہو چکے تھے لنگ بیکار ہو چکے تھے دل میں قوت ہوتی نہیں تھی اس کے باوجود وہ وہاں پہ فاطمہ جناب بتاتی ہیں کہ وہ قوم کے لیے بیزار رہتے تھے فائلیں دکھا کرتے تھے ان کی معالج ہوتے دکٹر کرنے اللہ بخت انہوں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ یہاں اچھا کوئی کام نہ کریں آپ صرف آرام کے لیے ہیں لیکن وہ آخر وقت تک پاکستان کے لیے کام کرتے رہے اور اس کے بعد اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا تقریریں سن کے میں تھوڑی دیر کے لیے بیک فوٹ پہ ہو گئے میں نے یہ سوچا کہ میں تو اتنی دوسر سے نہیں تقریر کر سکتی اور یہ بچیوں کا جذبہ اور ان کے جوش جو چیز مجھے شاید میں نے کیونکہ پیچھے میں نے نہیں جوائن کیا لڑکے نہیں تھے کیا دسکشن میں تقریر میں صرف لڑکیاں ہی اس کو ڈومینیٹ کر رہی ہیں سارا لڑکے پہلے آ گئے تھے چلی اچھا چلی جو میدہ ایک شکوہ تھا وہ دور ہو گیا اتنی ایسا زور بیاں تھا کہ اور جو لینگویج یعنی جو زبان اور الفاظ کا استعمال تھا وہ بھی بہت مروب کرنے کے لیے کافی ہے کسی کو بھی میرے خیال ہے لیکن جو جیسے ابھی عابد صاحب بات کر رہے تھے یہ چیز میں نے بھی محسوس کی کہ سوائے آپ لوگوں نے بہت زیادہ شکایتوں کے اوپر زور دیا کہ آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور کوئی حل بھی تو اس میں ہونا چاہیے کسی قسم کا ایسا امید ہو لیکن جو ایک مایوسی کا انسر ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا اور شاید جو بات عابد صاحب نے کہی بہت اچھے الفاظ میں کہیں جو میں نے بھی سوچی وہ یہ کہ آپ ہی لوگوں میں سے کوئی قائد بن سکتا ہے اب تو ہمیں اس نئی نسل سے بڑی امیدیں بابستہ ہیں لیکن اگر وہ اتنی زیادہ مایوس ہو جائے گی تو پھر ہم جو اب اپنی ایننگ کھیل چکے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا آگے کا مستقبل ہوگا تو آپ لوگ اتنے مایوس نہ ہو برائی مہربانی حمد کیجئے اور جو بھی شکایتیں ہیں ان کے ان کے تداروک کے لیے یا ان کو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ماشر کو کوئی نہ کوئی ایفرٹ ضروری ہے جو آپ کی طرف سے امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ ضرور کریں گے اس قسم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس سے دو تین میرے خیال ہے کہ پوزیٹیو اس کے ایسپیکٹ ہیں ایک تو یہ یہ سننے کا مواقع ملتا ہے کہ بچے کیا سوچ رہے ہیں شاید یہ کہ اس میں سے بہت سارے بچے جو اپنی جو لکھے لاتے ہیں یا لکھواتے ہیں لیکن ہوتا ان کے ان کے دل کی کئی نہ کئی آواز ہوتی ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس وقت لائن آف تھنکنگ کیا ہے دوسری اب اس لی اس سے آپ کو جو ایک کانفیڈنس آتا ہے وہ اس کا کوئی نظیر نہیں ہے یعنی وہ اتنا آپ جو گین کرتے ہیں ایک معمولی سے پروگرام سے وہ اس عمر تک آپ استعمال کر سکتے ہیں میں اپنا کیونکہ میں نے سب میں نے بھی بہت ڈیبیٹنگ کامپوٹیشن میں حصہ لیا میں ابھی بیٹھ کے یہ سوچی تھی کہ جب میں نے پہلی بار تقریر کی تھی تو پورا سکول تھا میں نے بغیر لاؤڈ سپیکر کے ایک دھوادھار تقریر کری تھی اور آج تک مجھے وہ یاد ہے یعنی آج تک میرے پاس وہ کتاب موجود تھی جو میں نے وہ جیتی تھی اور اب تو میں یہاں دیکھ رہی تھی کہ کسی قسم کی کوئی ہوتنگ نہیں ہو رہی ہے حالانکہ پہلے جو انٹر کالوجیڈ یا انٹر سکول جو ڈیبیٹ ہوتے تھی اس میں اس طرح کی ہوتنگ ہوتی تھی کہ لوگ بلا وجہ اپنے تقریر بھول جاتے تھے ایک بہت لائٹر نوٹ میں میں آپ کو بتاؤں کہ دہا دھار ایک تقریر تھی جناع والا تو پیچھے سکی قسم کی نے کہا چائے والا بس اس کے بعد سب بلینک ہو گیا کہ یہ کیا ہو اس کے بعد تو یاد ہی نہیں آیا کہ کیا چیز تھی اور اس قسم کی ہوتنگ جو پبلک سے ہوتی تھی اس کے بعد اب یہاں سب خاموشی سے سن رہے تھے آپ کے لئے بڑا پریکٹیکل انوارمنٹ تھا کہ آپ کو جو کیا آئندہ کے لئے میں نے بتا دیا کہ کبھی کوئی جناع والا کہیں تو آپ کہہ دیئے کہ چائے والا مگر میں اس سلسلے میں ڈاکٹر عزمہ فرمان کی ان کوششوں کی بہت زیادہ تعریف میں سمجھتی ہوں کرنی چاہیے اور میں کر بھی رہی ہوں کہ یہ مستقل اس قسم کے پروگرام پوسٹ بھی کرتی ہیں اور یہ ہمت کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو ساتھ میں ملا کے چلیں اور ساتھ ساتھ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو عزمہ مستقل اس کے لئے کام کرتی ہیں تو آئی ٹھنگ آپ کے لئے اس کے لئے بھوت ہونا ہمت کرتی ہیں ہمت کرتی ہیں ہمت کرتی ہیں ہمت کرتی ہیں ہمت کرتی ہیں